موسیٰ ندی اور عیسیٰ ندی کی تاریخ شہر حدرباد کے مزافاتی علاقوں کے دو بڑی زخائرہ آپ عثمان ساغر اور ہمیت ساغر ہے اس سے جڑے دو ندیاں ہیں جو موسیٰ ندی اور عیسیٰ ندی سے مشہور ہیں آج ہم آپ کو ہمیت ساغر اور عیسیٰ ندی کے متعلق واقف کروائیں گے ہمیت ساغر کی تعمیر آصف جاہی سلطنت کے آخری بادشاہ نظام میر عثمان علی خان بہدر کے دور حکومت میں 1927 میں کروائی گئی تھی 1908 کو ہیدرباد میں ایک بہت بڑا توفان آیا جسے تغیانی کہتے ہیں تغیانی کے باعث ہیدرباد میں ہزاروں لوگوں کی امبات ہوئی تھی اور کئی گھر برباد ہو چکے تھے نظام میر عثمان علی خان نے ہمیت ساغر عثمان ساغر تعمیر کروایا تھا عثمان ساغر سے جڑی ندی موسیٰ ندی ہے اور ہمیت ساغر سے جڑی ندی عیسیٰ ندی ہے دونوں ساغروں کا پانی شہر ہیدرباد کے عوام کو سربراہ کیا جاتا تھا موسیٰ ندی اور عیسیٰ ندی واقعی لنگر ہاؤ سنگم پر ملتے ہیں دو ندیاں پانی ایک ہو کر موسیٰ ندی میں تبدیل ہوتا ہے ہیدرباد سے دو ندیاں گزڑتے ہیں ایک کا نام موسیٰ ہے اور دوسری جو ٹریبیوٹری ہے جو چھوٹی ندی اس میں آگے ملتی ہے اس کا نام عیسیٰ ہے یہ شاید ہی دنیا بھر میں یہ واحد دو ندیاں ہیں جن کا نام ابراہیمک پروفیٹس یا انبیاءوں کے نام پر رکھا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں گے جو موسیٰ ندی ہے وہ بخار آباد کے نندگری کے پہاڑوں سے نکلتی لیکن موسیٰ ایسیٰ ندی جو چھوٹی وائلی ندی ہے وہ کہاں سے نکلتی لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہے تو اگر آپ دیکھیں گے مابس میں جا کر پرانے خدی مابس میں تو ایسیٰ ندی جو شروع ہوتی ہے آپ کو جو بخار آباد کے پاس پرگی کے نام سے ایک علاقہ آتا ہے پرگی اور ٹانور کے بیچ میں جنگلات اور جو پہاڑے ہیں وہ پہاڑوں کے بیچ میں تھے چھوٹے چھوٹے جھرنے نکل کر آگے چل کر ایک ندی کا روپ لیتی ہے اس کو تیلگوں میں واگو بھی بولتے ہیں تو یہ جھرنے مل کر ایک چھوٹی ایسیٰ ندی بنتی اور وہ ہو لیتے آتے ہیں آپ کو شمشباد کے اور یہ جو ایک خطبشاہی دور کا ایک بہت بڑا سینٹر تھا نرخدا جس کا نام ہے وہاں سے گزر کر یہ آتی ہے ابھی پلاہ جہاں پر حمایت ساگر موجود ہے اب یہ دو ندیوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب ہی بھی بارش ہوتی تو بہت سارا پانی ایک ساتھ آتا اور سال تمام اس میں پانی نہیں رہتا صرف بارشوں میں موسم میں اس میں پانی رہتا اب یہ وجہ ہے کہ جو جوگریفی ہے یہاں کی اس کا پانی ٹھہر کے حلو نہیں گزر تھا جبکہ ایک بار آ گیا تو پورا کا پورا پانی ایک ساتھ گزر جاتا تو اب وہ کنٹرول یہاں پہ پانی کا نہیں تھا تو یہ وجہ ایک تھی کہ انیس سو آٹھ میں جب سرزیانی آئی تو یعنی میں عیسیٰ ندی میں بولتے کہ زیادہ پانی آیا موسیٰ ندی سے یہ وجہ سے شہر حیدرباد میں پانرہ ہزار لوگ ہلاک ہو گئے اب اس کا جواب تھا وشویشہ رہیا جو انجینئر تھے نظام سرکار پوائنٹ کرے تھے انہوں سجیشن یہ کہ آپ یہ جو دو ندیاں ہیں عیسیٰ اور موسیٰ انہوں کو حیدرباد سے پہلے اس کے اوپر آپ ڈام منا کے انہوں کو پرمنٹلی فلڈ پروف بنا دیجئے تو اس کے جو آرکیٹیکٹ تھے ڈیزائن تو سرکچرل ڈیزائن دیئے وشویشہ رہیا لیکن اس کے جو آرکیٹیکٹ تھے ان کا نام تھا زین یار جنگ آپ سنے ہوں گے اور علی نواز جنگ یہ لوگ جو تھے انجینئر اور آرکیٹیکٹ ٹیم مل کے اس کو ڈیزائن کرے اور اس کو مکمل کرے اب بولتے ہیں کہ ہماری ساگر کی تعمیر میں تقریباً ایک کڑوڑوپی اس وقت کے لگے اور اسوان ساگر کے تعمیر میں بھی تقریباً اتنی رقم کھڑ چوئی اب اس کا پتھر جو آتا تھا اس کے اپنے خاص ریلوے لائن بنی تاکہ پتھر ورنگل سے اور یوانم کنڈا کے پہانوں سے لے کر آ کر یہاں پر ٹرین سے ٹرانسپورٹ کر کے بنایا جاتا تھا پانی لے کر جا کر میرالم فلٹر بیٹس میں فلٹر ہوتا تھا اور وہاں سے پرانی شہر کو آج بھی اس کا پانی تخصیم ہوتا ہے واضح ہے کہ موسیٰ ندی حیدرباد شہر کے خلب سے گزرتی ہے آپ کو بتا دیں کہ دنیا میں دو نبیوں کے نام سے یہ دو ندیاں موسم ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے موسیٰ ندی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے عیسیٰ ندی موجود ہے یہ شرط بھی حیدرباد کو حاصل ہے اب یہ عیسیٰ اور موسیٰ ندی ہمیت ساگر سے جب آگے نکل کے عیسیٰ ندی جاتی دونوں جا کر ایک مقام پر جڑتے ہیں اب اس کو ہندوستان میں جو دو دریاں جڑتے ہیں اس کو بولتے ہیں سنگم اب حیدرباد میں ایک سنگم ہے جو آپ خلے گلگنڈے کے دیواروں کے اقدم باہر جو جو لنگر ہاؤس جو ایریا ہے لنگر ہاؤس شروع ہونے سے پہلے بابو گھٹ جو نام کا علاقہ ہے وہ علاقہ میں موسیٰ اور عیسیٰ سنگم ہے اب ایک دمان شاہی دور کے یہاں پہ انفراسٹرکچر باقی ہے جو عبداللہ خطب شاہ کے دور میں بنائے گئے تھے اگر آپ سنگم کے جو اوپر بریج بنے وائے اب بریج پہ کھڑ کے اگر نیچے دیکھیں گے ریوار بیٹ پہ تو آپ کو خطب شاہی دور کے تک آپ کو اس میں سٹرکچرز نظر آئیں گے